حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لئے کوئی روئے بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی کون ہے آپ نے فرمایا جس کے دوست مخلص ہوں کچھ رشتوں پر حملہ بجاں ناز کرنے لگتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ رشتے ہی نہیں ہوتے صرف ایک خواب اور شراب ہوتے ہیں لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کریں کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے اگر آپ حاصلتی طور پر کسی سے دو چار کتابیں زیادہ پڑ گئے ہیں تو حضم کرنے کی کوشی کریں دوسروں کا جینا حرام نہ کریں خصہ وہ وحد حرام چیز ہے جسے پینا سواب ہے دو چیزیں انسان کی کمزوری کو زہر کرتی ہیں جہاں بولنا ہو وہاں خموش رہنا جہاں خموش رہنا ہو وہاں بولنا انپڑ ہی بے وقوف نہیں ہوتا بلکہ وہ تعلیم یافتہ بھی بے وقوف ہوتا ہے جو تعلیم کا درست استعمال نہیں کرتا جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا منافق اور بدتمیز کا فرد کیا جائے تو بدتمیزی اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق ہے سچے لوگوں کو غصہ جلد آ جاتا ہے منافق لوگ مو پر مسکران اور دل میں غصہ رکھتے ہیں جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلیم ختم نہ کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے غلطی نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں تقبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے کچھ لوگ زندگی پر سوئے رہتے ہیں جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی ماند ہے کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ تعالی کی ذات ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں برے انسان کی صحبت سے پرہز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے رابطہ بتا دیتا ہے کہ دل میں کتنی قدر ہے کہنے کو تو سب ہی اپنے ہوتے ہیں جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت رشیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک اتھیار بن جاتا ہے ہر سنی ہی بات کو بیان نہ کرو ورنہ تمہاری بے وفی کے لیے یہی بات کافی ہے وضو جوانوں کی طرح کرو نماز بڑھوں کی طرح پڑو اور دعا بچوں کی طرح مانگو